ہمارے ساتھ جاوید بٹ صاحب کے رسیدار موجود آئی ہے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے سر سے آج جو سایا ہمارے سر سے اُڑ گیا ہے نا ساتھ ایک افسوس رہے گا تاہیاد وہ ایک ایسا فرشتہ نمہ انسان تھا جس کی وجہ سے آج ہم سب رو رہے ہیں اور افسوس زدہ ہے کہ آج تک انہوں نے کبھی گنمن ساتھ رکھائی اور امید کرتا ہوں میں سی ایم بنجاب سے اور وزیراعظم شباز شریف صاحب سے اس کو کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے اسلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جاوید بٹ صاحب کے رسیدار موجود آئی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرا نام عبدالغنی بٹے برادر آف گلو بٹے ہم میں تاجر برادری کا ایک قصہ ہوں تاجر برادری کا سب سے بڑا تاجر برادری کا جو رشتہ ہے نا وہ تاہیاد رہے گا لیکن ہم سے جو ظلم ہوا ہمارے سر سے آج جو سایا ہمارے سر سے اٹھ گیا نا صدق افسوس رہے گا تاہیاد وہ ایک ایسا فرشتہ نمہ انسان تھا جس کی وجہ سے آج ہم سب رو رہے ہیں اور افسوس زیادہ ہے اللہ تعالیٰ جوید بٹ صاحب کو جواری رحمت میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو ہم سب بہن بھائیوں کو تفیق دے دعائیں کرنے کی اور عجر عظیم عطا فرمائیں اچھا ان کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی ڈان تھے ساتھ گن مین اور یہ وہ اس طرح والی باتیں آپ نے کبھی دیکھا یہ تو میڈیا کوششن کرتا ہے لوگوں سے یہ ڈان تھے میں نے تو یہاں پہ پتا کیا لوگ کہتے ہیں کوئی گن نہیں ہوتی تو یہی سوال بھی آپ نے کیا جواب بھی آپ نے خود دے دیا آپ بتائیں آپ لوگوں کو بتائیں میں بتاؤں گا تو میری بات میڈیا کی بات تو پہلے اچھالی جاتی ہے کہ میڈیا نے جو کوششن ایسا کرنا تھا وہ کمر کی ریڈ کی ایڈی میں سے جو انجیکشن لگا کے کرتا ہے وہ کرتا ہے اب مقصد یہ کہ آج تک انہوں نے کبھی گن مین ساتھ رکھائی آج تک کبھی ٹرین میں جا رہے ہیں ویگنوں میں جا رہے ہیں بسوں میں یا گاڑیوں میں سفر کرتے تھے ٹریبلنگ کرتے تھے وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ تاجر برادری کا ایک حصہ تھے وہ میجوٹی کی صورت میں بھی جانا اکیلے بھی جانا بچوں کو سال دیکھیں یہاں پر تو کوئی گن مین نہیں تھا لیکن اس کا غلط انصر کوئی دے یہ غلط بات ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کون ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی دیکھیں جنہوں نے فائرنگ کی ان کو تو محکمہ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے نا پولیس سے بہتر کوئی نہیں جانتا جرم کے ہاتھ جتنے مرضی لمبے ہو جائے قانون سے بڑھ کے نہیں گرفت اس کی لمبائی ہے یاد رکھنا آج نکل نہیں انشاءاللہ وہ اپنے کیفے کردار کو پہنچے گا اور امید کرتا ہوں میں سی ایم بنجاب سے اور وزیراعظم شباز شریف صاحب سے جنہوں نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تاجر برادی کا ایک شخص کو نہتے شخص کو انہوں نے ظلم کیا اس کے سر سے سایا اس کے بچوں کا اٹھایا اور ہم سے تاجر برادی کا سایا اٹھایا اس کو کیفے کردار تک پہنچنے ہو چاہیے کسی کی ناحق جان نہیں لینے چاہیے میں یہ نہیں کہتا شرف ان کے ساتھ کوئی بھی ہو سب کے ساتھ یہ زیادتی ہے ان کا نام بھی آرہا تھا آپ کو پتا ہے کہ مختلف معاملات میں ان کے جو سالیں ہیں ان کا نام آرہا تھا تو کیا کہتے ہیں واقعی وہ معاملہ تھا کہ نہیں احسن شاہ بلاج ٹیپو کسی کا رشتدار ہونا جرم نہیں ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے اور میرا معاملہ اس رب کے ساتھ ہے سب کا رب کے ساتھ ہے لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے کہاں کی انسانیت ہے یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس آگ کے اوپر چنگاری یا پیٹرول ڈال بلٹی رہے گی پھر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں لیکن یہ تاجر برادری سارے افسوس زدہ ہیں غم و غصے کا اظہار کرے کہ ہمارا ایک ساتھی ہمارا ایک بازو جو ہم پر شفقت کا حال رکھتا تھا لوگوں کی سلائے کرواتے تھے لڑائی جھگڑے ہوئے مارکٹ کے اندر یہ سلائے کرواتے تھے یار کوئی بات نہیں اور بڑے پیار سے محبت احفامت احمیم سے یہ معاصلے کو حل کرتے تھے یقین کریں خدا شاہد ہے میں تو آپ کی سامنے کیمرے کے سامنے بور رہوں آپ جائیں وزیٹ کریں شالمی جائیں اکبر ہی جائیں برانت روڈ جائیں دال گرا جائیں آپ چونہ منڈی جائیں آپ ٹھیک ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے جب تھڑے لگتے ہیں یا پھر اس طرح کی جب ریکییں ہوتی ہیں تو اکثر بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں دوبارہ کسی اور دن کر لیں گی خاتون ساتھ ہیں تو دشمنی نہیں نبھائی جاتی تو اب انہوں نے خاتون ساتھ دیکھ ان کے پر فائرنگ کر دی یہ تو دشمنی نہیں یہ تو اس کے گنونے ارادے تھے جس نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ یار میں یہ کیا کروں ظاہر سی بات ہے اس کی بھی ماں ہوگی اس کی بھی بہن ہوگی ان کا ہی سوچ لیتا یہ خطرناک ہو جاتی ہے اگر عورتوں تک جاتی ہے اللہ کا سوچ لیتا پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ دیکھیں جو بندہ آیا وہ تو اپنے سر پر کفن بان کر آیا اس نے کسی کا کیا سوچنا بات تو یہ بارہ اللہ تعالی اس کے معاملے کو اچھی طرح اس کو حل کروائے جب اس بچ صاحب کو بڑی قریبی جانتے ہیں کیا ان کے پاس کبھی کوئی گن بغیرہ یا ایسی کچھ چیز دیکھی میں نے تو کبھی نہیں دیکھی آپ بار پر ایک ہی سوال کرنے گن دیکھی بھائی وہ ایسا بندہ تھا ہی ہم عوام کے لیے یہ مسکونسپشن ہے میں تو وہ کلیر کروں ایسا نہیں ہوتا تاجر جو ہوتا وہ میند مزوری کرتا وہ اسلاح لے کے نہیں پھیڑتا اور وہ قبضہ گروپ نہیں ہوتا تاجر یہ میری بات جار دشمنداری یہ لوگوں کو ہوتی ہے لوگ رکھتے ہیں اسلے لیکن انہوں سے کبھی رکھائیں نہ ان کی کسی سے دشمنداری ہے نہ کبھی ایسا کوئی معاملہ دو ان کا تو یہ کس نہ کریں گے یہ پاسیبل نہیں ہے اچھا یہ اب آگے یہ دشمنی آگے بڑھے گی یا یہاں پر رک جائے گی یار یہ تو اللہ کے ہاتھ میں یہ اللہ ہی بہتر یہاں تھا دیکھیں جب تفاہن آتا اس کو کون ٹھراتا یہ اللہ ہی ٹھراتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ اللہ کے کام ہے جو اللہ کرے گا بہتر ہی کرے گا سب کے لئے چلیں بہت شکریہ گلو بٹ کے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے تمام وہ باتیں ہمیں بتائیں جو کہ یقیناً ہم ان سے جاننا چاہتے تھے مسکونسپشنسی جو عوام کے ذہن میں تھی کہ کس طرح کے آدمی تھے یقیناً انہوں نے بتایا کہ بلکل رشتہ دار ہونا کسی کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے اور ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے اسی کے ساتھ اپنے مذبان حمزہ جعوید کو دیجئے اجازت اللہ نے کے باہر